السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین مجلس اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے مردوں کے دس جدید فتنے اور ان کی ذمہ داریاں یہ موضوع کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے گھاٹ کوپر کی ایک مسجد میں عورتوں کے دس جدید فتنے اور ان کی ذمہ داریوں پر ایک درس دیا تھا جو درس ہمارے آئی آئی سی ممبئی کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور الحمدللہ اس کو ایک بڑی تعداد نے دیکھا تو بہت سی خواتین کی طرف سے یہ بات کہی گئی جو کمنٹ سیکشن میں موجود ہے کہ کیا صرف عورتوں کے فتنے ہوتے ہیں مردوں کے فتنے نہیں ہوتے اور بہت سے ایسی باتیں اور بہت سے ایسے سوالات بھی آئے جن میں یہ کہا گیا کہ مرد کے یہاں بھی یہ برائیاں ہیں تو مردوں کے بھی فتنے کے بارے میں بات کی جائے تو ایک تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے یہاں فتنے موجود ہیں بلکہ مردوں کے یہاں بھی فتنے پائے جاتے ہیں اس وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ ہم اور آپ جانے ہم اور آپ سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں کیا برائیاں اور کس قسم کی غلط چیزیں موجود ہیں اور اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم ان کو ختم کر سکے ان کو دور کر سکے تو سب سے پہلے ہم فتنوں پر بات کریں گے کہ مردوں کے دس جدید فتنے کون سے لیکن اس سے پہلے فتنے کا معنی جو یہاں ہمارے اس ٹاپک میں موجود ہے وہ فتنہ وہ فتنہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی فساد پیدا ہو جائے بلکہ فتنے کا مطلب یہاں خرابیاں ہیں برائیاں ہیں کہ مردوں کے اندر زمانے کے حساب سے دور کے حساب سے کون کون سی چینجنگ آ رہی ہے تبدیلیاں آ رہی تو سب سے پہلا فتنہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہے ناپاک رہنے کا فتنہ ہمارے ہاں بہت سے نوجوان ایسے ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو وہ ناپاک رہتے ہیں باس دفعہ ان سے کہو کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں نہیں نہانے کی ضرورت صاف نہیں ہوں پاک نہیں ہوں وجہ کیا ہے کپڑے میں پیشاب لگ گیا تھا وجہ کیا ہے بچے نے پیشاب کر دیا تھا اوپر وجہ کیا ہے کہ رات کو جو ہے احتلام ہو گیا تھا نہانے کی ضرورت ایک مومن ایک مسلمان وہ کبھی ناپاک نہیں رہتا اسے کبھی ناپاک رہنا بھی نہیں چاہیے ہمارے ہاں دیکھیں کتنی خرابی آئے کتنی آسانی سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پاک صاف نہیں ہو آپ سوچیں کہ اگر آپ کو نہانے کی ضرورت ہے آپ پاک صاف نہیں ہے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا رات کو نہانے کی ضرورت پڑی تھی وجہ جو بنی جو سبب بنا وہ رات کو لیکن بندہ دوپہر کے وقت بھی اسی حالت میں گھوم رہا ہے زہر کے وقت بھی عصر کے وقت بھی اسی حالت میں گھوم رہا ہے نہائے گا کب جب سو کر کے اٹھے گا صحیح سے جو اس کی نیت پوری ہو جائے گی کھائے گا ناشتہ کرے گا باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی تو نہائے گا یہ بیچ کے جو نمازیں ان نمازوں کا کیا اس دوران اگر انتقال ہو جائے تو اس کا کیا ایک مومن پہلی بات تو یہ کہ وہ کبھی ناپاک نہیں رہتا اور دوسری بات یہ کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلمان بغیر غسل کے وہ چل پھر رہا ہو زندگی گزار رہا ہو کھا رہا ہو پی رہا ہو اس کو نہانی کی ضرورت لیکن نہیں نہا رہا ہو جبکہ ایک مسلمان کو بڑی ناپاکی تو چھوڑیے چھوٹی ناپاکی کی حالت میں بھی نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا بلال کیا کام کرتے ہو کہ جنت میں میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل خاص تو نہیں ہے ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعات نماز پڑھ لیتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو کر لیں یہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کو دماغ میں رہنا چاہیے چاہے چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی ہو ان دونوں ناپاکیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر کے رکھیں اور یہ سوچیں کہ کہیں اسی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے ہماری وفات ہو جائے تو ہم اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے کہ اللہ ہم ناپاکی کے حالت میں تیرے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے ایک بڑا فتنہ ہے مردوں کے ہاں خاص طور سے کہ یہ ناپاک رہتے ہیں چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ناپاک نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ مومن کو پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس مومن ناپاک نہیں رہتا مومن گندہ نہیں رہتا اسی لئے کیا کہاں کہ ایک مسلمان سے اللہ محبت کرتا ہے محبت کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہتا اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ویسے بھی موجودہ زمانے کے حساب سے خاص طور سے گرمی کے موسم میں ہمیں تو اور زیادہ اس کا احتمام کر رہا ہے بھئی جب بھی نہانے کی ضرورت پڑے نہا لیجئے جب بھی غسل کی ضرورتیں غسل کر لیجئے ایک بالٹی پانی ہی صحیح لیکن جسم پر ڈال لیجئے اس سے کیا ہے آپ کے جسم سے آنے والی بدبو بھی دور ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا آپ پاک صاف ہو جائیں گے ناپاکی کی حالت میں نہیں رہیں گے دوسرا فتنا جو ہے وہ ہے گناہوں کی نمائش کا فتنا ایک انسان ہے مرد ہے نوجوان ہے وہ گناہ کرتا ہے کسی کو نہیں بتا کسی کو نہیں معلوم لیکن صبح ہوتے ہی وہ اپنے گناہ کا پرچار کرتا ہے آج میں نے یہ دیکھا ہے کتنے نوجوان ایسے کالیج میں انیورسٹی میں پڑھنے والے ویب سریز دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں ساتھی سے پوچھتا ہے رہے تونے والی فلم دیکھی نہیں دیکھی ارے دیکھ بڑی اچھی ہے میں نے دیکھی وہ والا ڈرامہ تونے دیکھا نہیں دیکھا دیکھ لے بہت اچھا ڈرامہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور کتنے لوگ جو ہے اس چیز کو فخر کی واصلہ ہے رمضان میں میں نے پوری سریز دیکھ لی اسلامی تاریخ والی ویب سریز پورا ڈرامہ میں نے دیکھ لی ڈرامہ نہیں ہے یہ جو ہے ابلیسیت یہ شیطانیت گناہوں کی نمائش کا فتنا مرد مبتلا ہے اس کے اندر گناہوں کا پرچار کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کتنے ایسے ہیں جو موجودہ زمانے کے حساب سے چھچوری محبت میں مبتلا ہیں لڑکا لڑکی عاشقی کر رہے ہیں لڑکا اپنے فرینڈ سرکل میں جا کر کے بیان کرتا ہے لڑکی اپنے فرینڈ سرکل میں جا کر کے بیان کرتی کہ میرا فلا دوست ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلا لڑکی میری دوست ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلن کھلا گناہ کرتا ہے اعلانیہ طور سے گناہ کرتا ہے اعلانیہ طور سے گناہ کرنے کی دو شکلیں ہیں پہلی شکل تو یہ کہ بندہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے اور دوسری شکل یہ کہ گناہ تو رات کے اندیرے میں کیا تنہائی میں کیا پردے کے پیچھے کیا لیکن صبح جا کر کے پرچار کر دیا تو فرمایا یہ اتنے بڑے مجیرم ہیں کہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے گناہ کا پرچار بھی کر رہے ہیں ایسے بندوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بندے کے عیب کو اللہ چھپا کر کے رکھتا ہے لیکن وہ بندہ جا کر کے اپنے عیب کا اپنے گناہوں کا سماج میں پرچار کرتا ہے پرچار کرتا ہے یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا رات کو ایک بندے نے زنا کیا اللہ نے دیکھا اللہ کو معلوم اللہ کو سب پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو نہ اس کے خاندان والوں کو نہ اس کے دوستوں کو کسی کو نہیں پتا صبح ہوتے ساتھ ہی اس کا پرچار کر رہا یہ بہت بڑی مجھری میں دیکھا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو خاص طور سے مردوں کے یہاں موجود ہے کہ گناہوں کی نمائش کی جائے گناہوں کا پرچار کیا جائے اللہ نے کیا کہا ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللہ امانو بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی بدکاری پھیلے ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اگر اللہ نے آپ کے عیب کو چھپا کر کے رکھا ہے تو اسے چھپا رہنے دیجئے اس کا پرچار جا کر کے مت کیجئے اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی ماغی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جا کر کے سماج میں لوگوں کے درمیان ناہوں کی نمائش کا ایک فتنہ ہے ایک فتنہ تیسرا فتنہ ڈھابوں اور کھانوں کا فتنہ ہمارے ہاں دیکھیں دیرے دیرے کلچر بنتا جا رہا ہے ہر ہفتے لوگ ڈھابے پہ جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں ڈھابوں کا بھیونڈی جائیں گے کیا ہوتا اسے پوری پوری رات خراب کر رہے ہیں پوری پوری کس لئے جا رہے ہیں صرف کھانے کے لئے چلے سال میں کار دفعہ چلے گئے دو چار دوست جمع ہوئے یا فیملی کو آپ لے کر کے چلے گئے سمجھ میں آتا ہے یہ کیا کیا آئے دن آپ ڈھابوں پیچھا رہے ہیں اور پھر وہاں جا کر کے کیا کرتے پتہ کھانا آرڈر دیا کھانا آیا فوٹو لیا اسٹیٹس اسٹیٹس پر ڈالا آج ہم فلا جگہ آئے گئے ہیں تو کیا کریں ہم کیا کریں آپ کھانے کے لئے کسی ڈھابے پر گئے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس دیکھ کر ہم کیا کریں بھائی ہمارا کیا فائدہ ہے اس سے ہماری پیٹ میں آئے گا اس کا نقصان ہے دو نقصان نقصان نمبر ایک کہ ایک بندہ جو آپ کا وہ اسٹیٹس آپ کی سٹوری اور آپ کی جو ہے جو بھی ویڈیو آپ نے ڈالا ہے فوٹو ڈالا ہے چاہے جہاں وہ بندہ دیکھ رہا ہے ہو سکتا اس کے گھر میں بہت دنوں تک اچھا کھانا محسر نہ ہو اسے تکلیف ہوگی کہ یہ اتنا اچھا اچھا کھا رہا ہے میرے گھر میں آتا نہیں ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کھانے کی نمائش کر رہے ہیں کھانا جو ہے ڈال رہے ہیں ویڈیوز ڈال رہے ہیں فوٹوز ڈال رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ دیکھے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو نظر لگ جائے اس کی نظر کا شکار ہو جائیں آپ آپ تو گئے تو ڈابے پر کھانا کھانے مست میں آپ نے اچھا اچھا کھایا صبح آئے گھر پہنچے اور سوئے اس کے بعد اٹھے پتا چلا پیٹ خراب پتا چلا پیٹ خراب ہو گیا یہ کس ہو جیسے نظر لگ جاتی ہے کسی کھانے کی نمائش نہ کیا کریں کھانے کا پرچار نہ کیا کریں اور ایسے یہ سارا کلچر جو چل رہا ہے کیا کرتے لوگ پوری رات جاگ رہے ہیں اور پھر تین بجے ڈائی بجے چار بجے گھر آ کر کے پہنچتے سوئے ہوئے سو جاتے کوئی نماز نہیں سب غائب پوری کی پوری قوم جو گئی ہوئی تھی یہ سب کے سب مجرم من جاتے اللہ کی نعمت کھایا اور اسی اللہ کو بھول گئے اسی اللہ کو بھول گئے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں آئے دن کتنے حادثات ہوتے ہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں رات کے وقت خاص طور سے ہمارے ہاں بمبئی میں آپ دیکھیں کتنے حادثات اسی روڈ پر ہوتے ہیں آتے جاتے ہوئے پتہ چلا لوگ بیونڈی گئے تھے فلاں کام سے گئے تھے جو اڈھابے پہ گئے تھے کھانا کھانے گئے تھے وہ آپ سی میں یا جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے کیوں مسئیبت مول لینا کھانا یہاں بھی ملتا اور ہماری قوم تو کھانے میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے قرلہ میں دیکھو یہ کھانوں کا پورا روڈ ہو گیا ہے LBS روڈ کھانوں کا روڈ ہو گیا ہے ہوتل کا ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ہوتل کھل رہا اور جتنا گوشت کھا رہا ہے مسلمان اتنی غصہ آ رہا ہے اس کو یہ فتنہ ہے بھائی بھوکا رہنا چاہیے کبھی اسی لئے ہمیں روزہ رکھنے کی بات کہی گئی روزہ رکھنے کی بات کہی گئی کہ بھوکا رہے ہیں غریبوں کی ضرورت پوری اسی لئے ہماری شریعت نے کیا کہا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی تاکہ پتا چلے کہ بھوکا رہنے پر کیسا محسوس ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی ٹائپ کا کفارہ ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی گئی ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا کھانا کھلا دے مسکینوں کو ایک بندے سے کوئی غلطی ہو گئی کفارہ ادا کرنا ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک بندے نے قسم کھایا قسم توڑ رہا ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے ہر جگہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی گئی اور یہ مسلمان کی ایک صفت ہے وَيُتُعِمُونَ الطَّعَامَ لَحُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا کی مسلمان کھانا کھلاتا ہے مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو ہم خود کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں دوسروں کو کتا کھلاتا کبھی گھر میں ہمارے ہاں دوسروں کو کب دیتے ہیں جب گھر میں بچ جاتا ہے وہ لے جاؤ نیچے وہ فلا فقیر بیٹھتا دے کر کے آجو کبھی بنایا کسی غریب کے لیے اچھا سا گھر میں کھانا کی لے جا کر کے اس کو دے دیں گے کبھی ہوتل سے منوا کر کے کسی غریب کو دیا کہ لو بھائی یہ تم بھی کھا لو اسی ڈھابے پر جس پہ آپ کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہیں وہاں ڈھابے سے آپ پارسل لائے کر کے راستے میں کوئی غریب ہے مسکین ہے اس کو دیا آپ نے کہ لو آج کھالو تمہیں اچھا کھانا محصر ہو جائے گا خود کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی نصیحتیں آپ کے فرامین ڈھابوں اور کھانوں کے فتنے میں نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہیں کھانا چاہے کھائیے بلکل کھائیے کھلائیے اچھے سے اچھا کھائیے اللہ نے آپ کو دیا بلکل کھائیے لیکن یہ جو ایک لیمٹ ہم کراس کر رہے ہیں یہ غلط یہ غلط ہے اور رات میں بلا وجہ جاگنے اور گھومنے کا فتنہ بلا وجہ جاگ رہے دو دو بجے تب تین تین بجے ڈائی ڈائی بجے کیا کر رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں گڑیوں میں چلے جاؤ چالیوں میں چلے جاؤ جھپڑ پٹیوں میں چلے جاؤ باہر بچے بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں موبائل کون دے رہا امہ اببہ پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی گڑ گیا ذمہ دار کون تم وہ وہاں بیٹھا کھیل رہا ہے یہاں بیٹھا کھیل رہا ہے یہ ادھر جو ہے چوکی پہ بیٹھا ہوا ہے ڈور پہ اور گیٹ پہ بیٹھا ہوا ادھر مار ادھر مار ادھر کر بچے بکتے رہتے بولتے رکھ اور ہم جو کچھ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں وہ رات رات بھر جاگ رہے ہیں دو بجے تک اچھا افسوس کی بات ہے کہ دو بجے تک جاگ رہے ہیں لیکن دو رکاہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کتنے ایسے ہیں کہ باہر جا کر کے دوستوں کے ساتھ جاگ رہے ہیں گھر میں امہ انتظار کر رہی ہے بیوی انتظار کر رہی ہے اب ہمارا شوہر آئے گا اب ہمارا بچہ آئے گا اور بچہ ہے یہ شوہر ہے یہ بیٹا ہے کہاں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مست میں بیٹا ہوا کسی نکڑ پر آنے جانے والے کو گھور رہا ہے کمنٹ پاس کر رہا ہے کسی کے بارے میں کچھ بول رہا ہے غیبتیں ہو رہی ہیں وہ مجلس جس میں یہ سارے دوست بیٹے ہیں کیا ہوتا ہے یا تو ماضی کی باتیں ہوتی یا تو کسی کی غیبتیں ہوتی ہیں ملا وجہ جاگنا من حسن اسلام المرء یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں رات کو دو بجے تک جا کر کیا کر رہے ہیں صرف موبائل اسکرولنگ چلا ریلز دیکھ رہے ہیں سٹوریز دیکھ رہے ہیں صرف یہ ہی کر رہے ہیں لوگ بس کچھ نہیں اور وہ ہمارے دماغ اور ہماری ویڈیوز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ ہمیں چیزیں بھی فراہم کر رہا ہے دے رہا ہے آسانی کے ساتھ یہ تم نے دیکھا تھا لو یہ دیکھو یہ دیکھا تھا لو اب یہ دیکھو دے رہا ہو بلا وجہ جاگ رہے ہیں اور دو رکعت صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئے سب کو پتا ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کرلوں ہمارے ہاں جب اللہ رب العالمین آخری رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے ہمارا نوجوان ہمارا یہاں کا انسان جو ہے موبائل چلا کر کے سو رہا ہو چلو بس ہاں ڈھائی بچ گیا تین بچ گیا چلو اب سونے کا ٹائم ہو اب سویا ہے تو فجر کب پڑے گا نتیجہ کیا ہے چہرہ اندر کو دھسا ہوا آنکھ اندر کو گئی ہوئی یہاں جو ہے داغ پڑے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے پورا بلیک جو ہے سرکل پڑا ہوا ہے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں چہرہ جو ہے کمزور دکھائی دے رہا ہے بدن کمزور ہو رہا ہے لاغر ہو رہا ہے سست ہو رہا ہے غفلت کے ہم شکار ہو رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ایک بندہ رات کو سوتا ہے شیطان اس کے سر کے پاس تین گرہیں لگاتا ہے صبح یہ بندہ جب اٹھتا ہے اللہ کے لئے دعا پڑتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور ایک گرہ کھلتی ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے نماز پڑتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا یہ صبح کرتا ہے تو کیسے چُست درست تندرست ہوتا ہے لیکن اگر یہی بندہ سو رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ تینوں گرہیں کھلتی نہیں ہیں شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے فَأَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَان اور صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی بیچینی ہوتی ہے خباست ہوتی ہے اور اس کے جسم میں سستی ہوتی ہے اور یہ بندہ چاہ کر کے بھی اپنے کاموں میں شوق پیدا نہیں کر پاتا ہے یہ کیوں رات میں بلا وجہ جاگنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے کوئی اہم چیز ہے گھر میں کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی مجلس ہے قرآن حدیث کی آپ جاگیں ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کیا کہ موبائل میں آنکھیں لگائے ہوئے گڑائے ہوئے نظریں لگا کر کے آپ کوئی چیز دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ جو ہے رات کو دھائی بجے تک کوئی اسلامی ویڈیو دیکھیں یہ بھی نہیں کرنا آپ کو طبیعت میں سستی ہے اس سے آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے آپ کا بدن کمزور ہوتا ہے تو رات میں بلا وجہ جاگنے اور اسی میں گھومنے کا فتنہ آپ لے لیجئے نوجوان جو ہے بائیک اٹھا کر کے یہاں وہاں گھوم رہا بلا وجہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے بائیک لے کر کے چلتا ہے چھک پکار کے ساتھ چلتا ہے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے یہ چوتھا فتنہ کہ رات میں بلا وجہ جاگنے اور گھومنے کا نمبر پانچ چال ڈھال میں اکڑ کا فتنہ کسی کے پاس مال آ گیا تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے زمین کو پھار دے گا کوئی تھوڑا سا لحیم شہیم ہے بواڑی بواڑی تھوڑی اللہ نے دیئے ماشاء اللہ اس کو تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے دوسرے جو کمزور ہیں سب خاص طور سے جم کرنے والے دیکھو کیسا چلتے ہیں ایسا کسی نے لکڑی لگا ادھر اللہ نے کہا فرما زمین میں اکڑ کر مت چلو کیوں اکڑ کر کے نہ زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ سکتے ہو نرمی سے رہو گے تو پہاڑ کی بلندی پر آسانی سے چڑھے ہو سیدھے کبھی آپ پہاڑ کی بلندی پر نہیں جا سکتے بلکل ایک دم ٹائٹ ہو کر کے آپ جھکیں گے نرمی سے چلیں گے ایک ایک قدم اٹھا کر کے چلیں گے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی ایک نصیت کیا تھی ہمارے ہاں سماج میں جو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا تو دوسرے لوگوں سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتا موہ نہیں لگاتا واہ سے کی گبھر کوئی کیارک سنیںatifس میں باتی کیرےالے مکڑے سمجھتا ہوں کمزورو ہے پھیلا چلانے والوں کو سبجی بیچنے والوں کو ہاک گاڑی کھیچنے والوں کو کمزور سماجھتا ہے اپنے ہاں دکان میں کام کرنے والوں ہے حقیر حقیر نہیں جیسے آپ اپنے گھر کے بہترین ہیں اپنے امہ اببہ کی آنکھوں کے نور ہیں ویسے آپ کی دکان میں کام کرنے والا بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے مجبوری نے اس کو آپ کی دکان تک پہنچایا ہوا ہے لیکن آپ مالدار ہو کر کے ایسا اکڑ کر بن رہے لوگوں کے سامنے چلے ہمارے ہاں اگر کسی سے فائدہ نہ ہو تو سیدھے مو باپ بھی نہیں کرتے بلکہ سلام تک کا جواب نہیں دیتے اگر سامنے والا سلام بھی کر لے یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے بلکہ اگر بیٹا باپ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ مالدار ہو جائے تو بعض دفعہ ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے اسے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ یہ میرے اببہ ہیں جنہوں نے میری پیدائش سے لے کر کے میری جوانی اور شادی کرنے تک میری ساری چیزوں کا انتظام کیا بھول جاتا ہے وہ بھولا ہوا ہے اسے یاد نہیں رہتا کیوں اس لئے کہ اکڑ بھائی میرے پاس آگیا دنیا میرے پاس ہے تمہیں پاس کیا ہے اکڑ چال ڈھال میں چلنے پھرنے میں انداز میں بات کرنے میں بلکہ بہت سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے نہیں میں گھر سے نکلو تو کاری کا دروازہ کھونلنے کے لئے بندہ تیار رہنا چاہیے نماب صاحب گھر میں ایک گلاس اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پی پاتا ہے بندہ ہماریا کچھ نوجوان بھی ایسے پانی پینے کی ضرورت ہے اممہ کو بلاتا اور کھر کیا رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں اممی پانی دے دو کوئی بہن ہے چھوٹی ہے بڑی ہے اس کو بلا کر کے اپی کے کر کے اس کا نام لے کر کے پانی دے دو اری بڑے ہوگا تم پانی نہیں لے سکتے گلاس نماب صاحب اپنی گھر میں اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو ہم نہیں سبال پا رہے ہیں تو یہ ہمارے زمانے میں موجودہ دور کے حساب سے خاص طور سے انسان مالدار ہو جائے کسی عہدے پر پہنچ جائے یا کوئی بڑا منصب اس کو مل جائے یا سماج کے اعتبار سے اس کا اسٹیٹس تھوڑا سا بلند ہو جائے تو باقی لوگوں کو حقیر معمولی گھٹیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھتا ہے اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کے عہدے پر جو ہے دوسروں کے سامنے اس شان کے ساتھ چلتی ہے کہ جیسے میرے اببہ کی عزت کرتے ہیں اسے میرے سامنے بھی جھک کر کے رہے ہیں بعض مساجد اور مداریس اسکول کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی اولاد کو آپ دیکھئے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اسکول میں آؤ تو جیسے سارے لوگ میرے اببہ کے سامنے رہتے ہیں اسے میرے سامنے بھی رہے اے تم کون ہو اپنے جو ہے باپ کے عہدے کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں میرے اببہ پولیس میں پولیس میں تو کیا ہو دوسروں کا حق مار ہوگے دوسروں کو معمول ہی سمجھوگے یہ فتنہ ہے جو ہمارے یہاں مردوں کے آخاص طور سے یہ موجود ہے چال ڈھال میں اکڑ کا فتنہ یہ پانچوا فتنہ چھٹا فتنہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھنے کی نیت سے مارکیٹ جانے کالج کے گیٹ تک پہنچنے کا فتنہ کتنے نوجوان ہیں دیکھو کالج کا اسکول چھوٹنے کا ٹائم ہوا ابھی باس دفعہ ادھر سے گزرتا ہوں ادھر سے لڑکیوں کا اسکول چھوٹتا ہے یہاں نوجوان سارے کھڑے رہتے ہیں یہاں سے لے کر کے انجومن کے گیٹ تک اور کتنے ایسے لڑکیاں آتی ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں کون سگھا رہا ہے ان کو سماچ سگھا رہا ہے ماں باپ کی نظر نہیں ہے کونی چاہیے ماں باپ کی نظر دیکھنا چاہیے سماچ میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایسے لوگوں کی خبر لے مارکیٹ بیڑ ابھی تک کہ عید گئی ایک قدم آپ ایک قدم اٹھا رہے تو دوسرا قدم اٹھانے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے مارکیٹ بیڑ کتنی بھیڑ لینا کتنے لوگوں کو ہے ایک ہزار میں سے سو لوگوں کو لینا باقی نو سو مفت میں گئے باقی نو سو لینے کے لیے کیا جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ عید کی رات کو چاند رات کو کیا لینے کے لیے جاتے ہیں بندی ٹوپی دستی یہی لینا ان کو اور مارکیٹ پوری بھری ہوئی ہے پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے اور آپ یہ میں دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں جو آپ بھی جانتے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں چاند رات کو بالکل آخری لمحے میں یہی دکانیں زیادہ فل رہتی ہیں جن دکانوں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں باقی کپڑے تو سارے لوگ پہلے لے چکے ہوتے ہیں پہلے نہیں لیں گے تو برانڈ چلا جائے گا یا جو ہے یہ مشہور کپڑا یہ مشہور کپڑا ختم ہو جائے گا اور ان نو سو لوگوں میں سے اگر آٹھ سو مرد ہیں لڑکے ہیں نا تو ان آٹھ سو میں سے سات سو لوگوں کا مقصد کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں یہ ہماری قوم کا علمیہ ہے کہ اگر بات اپنی بہن اپنی بیٹی کی آئے تو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کوئی دیکھنا نہیں چاہے میری بچی کو میری بہن کو میری بیٹی کو لیکن دوسروں کی بہن بیٹی کے بارے میں ہمیں یہ خیال نہیں آتا اس لئے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہماری قوم کا نوجوان جب اکیلے جاتا ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا لیکن جب اپنے بہن اپنے گھر کے عورت کے ساتھ جاتا ہے تو دوسرے کے عورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ مردوں کو دیکھتا ہے کہ کون کون ادھر دیکھ رہا کوئی دیکھ تو نہیں رہا یہ نگاہوں کا فتنہ ہے جو مردوں کے ہاں خاص طور سے موجود ہے اور اس فتنے کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نمبر چھے نمبر ساتھ سوشل میڈیا پر عورت بننے کا فتنہ فیک آئیڈیز کتنے ایسے ہیں نا لڑکیوں سے ان کو بھاو چاہیے تو کیا کرتے ہیں لڑکی کے نام سے آئیڈی بناتے ہیں کیونکہ لڑکوں کے نام سے آئیڈی بنائیں گے تو لڑکی آئیڈ نہیں کریں گے اچھا ہمارے ساتھویں آٹھویں نمویں دسویں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں بہت سارے بچے بچے ہیں سب کی آئیڈی ہے انسٹاگرام پہ سب کی آئیڈی ہے انسٹاگرام پہ اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں آپ کے گھر کی ہو یا دوسروں کے گھر کی ہو یہ حقیقت ہے ایک بچی کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے بچے کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا وہ کام کی چیزیں بعد میں سب سے پہلے انسٹاگرام کی آئیڈی بناو ہے اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ نہ ہو تو قیامت آ جائے اچھے لوگ بہت سے الحمدللہ لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر عورت بننے کا فتنہ ایک بہت بڑی تعداد کے ہاں موجود ہے مردوں کے ہاں لڑکوں کے ہاں بچوں کے ہاں اور فیس بک خاص طور سے پہلے کے دور کیونکہ فیس بک بہت پہلے سے ہے ہم نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو سامنا کیا بھئی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو اچھی حکمت کوئی جو ہے اس کے پیچھے لوجیک ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن صرف کانٹیکٹ کے لیے صرف رابطے کے لیے صرف اٹیجمنٹ کے لیے آپ اس قسم کی حرکت کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہات اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کے جیسا بنتی ہیں جو مردوں کے جیسا بنتی ہیں تو سوشل میڈیا پر عورت بننے کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مردوں کے ہاں اور لڑکوں کے ہاں موجود ہے ایسے ہی ایک اور فتنہ ہے وہ ہے بالوں کا فتنہ مردوں کے ہاں بالوں کا فتنہ اب بالوں میں کئی طرح کی چیزیں ہیں ایک ڈاڑھی کی cutting اے ماشاءاللہ کیسی کیسی cutting ہے لوگوں کی ڈاڑھی کو معاف نہیں کرتے کانٹ چھار ضروری ہے بلکہ اب تو style نہیں نہیں style ہے french cut نجانے کون کون سے cut salon والا بہتر بتاتا فلا ناچنے گانے والے نے ایسے بال cut کروا لیا ہم بھی کروائیں گے کس نے بچوں کو یہاں منا کیا لیکن کہتے اببہ نے کٹوا دیا اب یا تو اببہ غلط ہے یا تو بچہ جود بول رہا یہاں سے سب غائب ہے یہاں سے سب غائب ہے چمگادر نے اچک لیا بال کیا وہ کسی ناچنے پہلے یہ سمجھا جاتا ہے یہ کیسے بال کٹوایا ہو لیکن اب کسی ناچنے گانے والے نے کٹوا یہ سارے لوگ کٹوا رہے ہیں چھپری ٹائپ کے لوگ یہ کتنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا نہا عن القضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضع سے منا کیا قضع کیا ہے کہ اوپر بال چھوڑ دو یہاں سے سب غائب کر دو زیرو یا ایک نمبر یا آدھا نمبر کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہا ہو یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہمارے ہاں پہلے کیا کرتے تھے گاؤں میں پتا یو پی وغیرہ میں بھوسا سمجھتے ہیں بھوسا بھوسا سمجھتے ہیں آپ کو بھی سمجھنا ہے اگر آپ کے بچے نے ایسا بال کٹوایا ہے غلط ہے یہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے پچاس روپے اور لگے گا اس طرح ماری اس پر پچاس روپے اور لگے گا لے جائیے حجام کے پاس سیلون میں اور اس کو بولیے کہ نہیں اس کو برابر کرو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے سیدھے مخالفت کر رہے ہیں آپ کو پتا بھی ہے اس کے باوجود آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں محض کس لیے کیونکہ فلا ناچنے گانے والے ہمارے اس کو لوگ ہیرو بولتے ہیں وہ ہیرو ہے وہ ناچنے گانے والا مجھرا کرنے والا وہ ہیرو نہیں ہے وہ مجھرا کرنے والا ناچنے گانے والا اپنے جسم کی نمائش کر کے اب جو ہے اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے والا تو یہ بالوں کا فتنا چاہے داری کے مسئلے میں ہو یا سر کے بال کے مسئلے میں ہو ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں ہیں اور بالوں کے سلسلے میں کٹنگ کے سلسلے میں ہم فتنے کے شکار ہیں نمبر نو لباس کا فتنا یہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے اس میں کیا کیا ہے نمبر ایک چھوٹے اور تنگ باریک کپڑے چھوٹے کپڑے ہمارے یہاں بعض لوگ پہن کے آتے اس کو پتا ہے کہ چھوٹا کپڑا ہے سجدے میں جائے گا پیچھے سے کھیشتا ہے چھوٹا پہن کیا ہے بڑا ہو جائے گا کیا ہو اچھا اس کو بھی پتا ہے کہ میرا کپڑا چھوٹا ہے سجدے میں جاؤں گا تو جو ہے جقت کی بات اسی لئے بار بار سجدے میں جائے گا پیچھے سے کھیشتا رہتا ہے پہلے سے بڑا پہن کے آتے ہیں یہ تکلیف کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایسا کپڑا پہنتے کیوں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز اور دوسروں کی نماز خراب ہو جائے ایسا کپڑا پہنے کی کیا ضرورت ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ پہلی چیز اچھا اسی میں کچھ لوگ بہت تنگ کپڑا پہنے ایک دم چوست ڈائٹ پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے پیشاپ کرنے میں دشواری ہوتی پیشاپ پھر صحیح سے نہیں کر پا پھر کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے پیشاپ اور کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرتے ہیں تو صحیح سے پیشاپ ہوتا نہیں پیشاپ کے قطرے اسی میں رہ جاتے ہیں اور پھر جب وہ آپ وہ اپنی چین مند کرتے ہیں وہ اندر جب پیشاپ کے قطرے آپ کے کپڑے میں لگ جاتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں ناپاکو اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بہت سارے مساجد والوں کو الگ سے ان کے لئے انتظام کرنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں ٹوائلٹ میں نے جا اسننجا کرنا ہے خالی ان کو تو کیا کرتے ہیں پھر اس میں بھی مسجد والوں کو دور لگوانا پڑتا ہے کہ یہ بندہ جنس پہن کر کے آ رہا ہے تو پورا یہ نکال کر کے پھر اس کا اسننجا ہوگا پھر اس کا پیشاپ ہوگا ایسے کپڑی کیوں پہنتے ہیں اتنا تنگ کپڑا دیلا کپڑا پہننے میں کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تنگ کپڑا پہن کر کے آپ اپنے جسم کو خراب کرتے ہیں آپ اپنے جسم کو خراب کر تنگ کپڑا پہننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹرز بھی اس کو منا کرتے ہیں ہماری شریعت نے تو بہت پہلے منا کیا کیونکہ خاص طور سے یہ ناف کے آسپاس کے ران سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں پھر کیونکہ آپ ٹائٹ کپڑا پہنیں گے یہ حصہ ہمیشہ گرم رہے گا اور اس کی وجہ سے میڈیکل کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ ڈاکٹرز سے پوچھیں تو ہماری شریعت نے بہت پہلے منا کیا تو یہ چھوٹے کپڑے تھنگ کپڑے اور نمبر تین ٹکھنوں سے نیچے کپڑے کتنے ایسے ہیں اچھا ٹکھنوں سے نیچے کپڑا رکھنے میں کیا مزہ ہے کوئی ایک فائدہ اس کو اچھا لگتا ہے آپ کو گھر والوں کو دیکھنے والوں کو کوئی ایک فائدہ بھی آپ نہیں بتا سکتے ہاں الٹا نقصان ہے اس کا کہ اللہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں اور جو حصہ بھی ٹکھنے سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھئی چلے کبھی انجانے میں نیچے چلا گیا کبھی آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے آپ روزے سے ہیں تو آپ کی پینٹ آپ کی جنس جو بھی آپ نے پینا ہوا ہے وہ نیچے چلا گیا تو سمجھ میں آتا ہے یا آپ اتنے دبلے پتلے ہیں کہ وہ شلوار یا وہ جنس آپ کے کمر پر ٹکتی نہیں نیچے جاتی ہے تو پھر اور مسئلہ ہے لیکن یہ کیا کی جان بوچ کر کے آپ ایسے کپڑے مارکیٹ سے خرید کر لا رہے اور پھر انہوں کو کٹوا بھی نہیں رہے بہت سے لوگ جببہ پہنتے ہیں ان کا جببہ ٹکھنے سے نیچے جا رہا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں جببہ جتنا لمبا رہے اتنا اچھا ہے اتنا لمبا بھی نہ رہے کہ ٹکھنے سے نیچے چلا جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کے لئے آتے ہیں مسجد میں پہنچ کرے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہو رہا ہے نیچے فولڈ کرتے ہیں اچھا نماز میں نہیں چلے گا باقی چلے گا کہیں نہیں چلے گا یہ اگر نماز میں نہیں چلے گا تو باقی بھی نہیں چلے گا اور اگر باہر چل رہا تو نماز میں بھی چلنا چاہیے یہ تفریق کہاں ہے کہ نماز میں اوپر کر لو اور بعد میں جو ہے احتمام کے ساتھ کتنے لوگ کرتے ہیں یہاں آتے ہیں ہر مسجد کا یہی آل احتمام کے ساتھ باقاعدہ ان کا ایک کام ہے دن بر کا روٹین پانچ وقت کے لئے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آ رہے بہت اچھی بات ہے لیکن ان کی روٹین ہے کہ باقاعدہ فولڈ کرنا اوپر کرنا نیچے کرنا اوپر کرنا نیچے کرنا ایک ڈیوٹی ہے ان کی کوئی ایک فائدہ نہیں ہے اس کا اچھا کچھ لوگ اسی میں کیا کرتے ہیں پرنٹیڈ کپڑے پہن کر کے آتے ہیں کچھ ایسے ہیں آپ نے کھلاریوں کے نام والی ٹی شٹ پہن کر کے آتے ہیں غلط ہے یہ فلاں کھلاری بڑا مشہور فوٹبالر نام نہیں لے رہا آپ سب جانتے ہیں فلاں جو ہے فوبال voleho ٹیم اس کی ٹی شٹ پہن کر کے آرہے کوئی جو ہے کسی میڈیکل میڈیکل کی ٹی شٹ پہن کر کے آرہا کوئی کسی17 کلاس کی ٹی شٹ پہن کر کے آرہا کوئی کسی سٹ چوٹ کی تی شٹ پہن کر کے آ رہا ہے یہ پرچار کی جگہ نہیں ہے یہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کی جگہ نہیں ہے یہ نماز پہنے پیچھے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا الحمدللہ رب اللہ یہ کیا لکھا ہوتا ہے اٹھارہ نمبر شاروک کان یہ ہے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز میں خرابی پیدا کر رہے ہیں کچھ لوگ کیا تو پیچھے پوری کہانی لکھی ہوتی جب پوری نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی اب تو نیوز پیپر والے بھی کپڑے آ رہے ہیں یہی حالت رہی تو کچھ دن میں وہ نیوز پیپر والے کپڑے بھی پہن کر کے مسجد میں آئیں گے یہ غلط ہے یہ سب غلط ہے یہ پورا کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے آپ کے کپڑے پر آپ کی ٹی شٹ پر شٹ پر کرتے پر پینٹ پر کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی کمپنی والے کا برانڈ ہے اس کا لوگو ہے اس کا نام ہے یہ چیزیں سمجھ میں آتی یہ کیا کہ پورا اشتہار ہے وہ ایسا لگا نیوز پیپر سے کٹ کر کے یہاں چپکا دیا ہے نہیں یہ نہیں چلے گا اور خاص طور سے ایسے کپڑے جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہے گویا کہ آپ ان کے پرچار کا سبب بن رہے ہیں اور پرچار کا ذریعہ کس کو بنا رہے ہیں مسجد کو اور نماز کو ایسی حرکت آپ کو نہیں کرنے اگر آپ کے بچوں کے پاس ایسے ٹی شٹ ایسے کپڑے ہیں بچوں کو بتائیں بچوں کو منع کریں کہ کم از کم نماز کے حالت میں آپ کو ایسی جن کا بلکہ علماء نے عام حالات میں بھی ایسے ٹی شٹ پہننے سے منع کیا آخری فتنہ فتنہ نمبر دس دین اور علماء سے بیزاری کا فتنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے حساب سے حال میں ہمارا دینی گرافت بڑھا ہوا ہے الحمدللہ کیا نوجوان کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورت تمام لوگوں کیا لیکن جیسے جیسے ترقیہ ہو رہی ہیں آسانیاں ہو رہی ہیں اور مختلف دنیا بھر کی چیزیں آسانی کے ساتھ لوگوں کے پاس محصر ہیں ویسے ویسے لوگ اور زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ویسے ویسے اور زیادہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اب دیکھیں شکیل بینانیر کتنے لوگ ہیں جس کا اگر اس کے سو حصے کریں اس کے سو حصے میں سے ایک حصہ بھی جس کا مہدی سے امام مہدی سے میچ نہ کرتا ہو وہ بندہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا اور لوگ مان رہے ہیں اس کو یہ کس وجہ سے کیونکہ ہماری قوم علماء سے دور ہے ہماری قوم علماء سے دور ہے دین سے دور ہے اور دین سے اور علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے دین چھوڑا جہاں علماء چھوڑا وہاں آپ فتنے میں پڑ جائیں گے وہاں آپ خوف کا گھبرات کا شکار ہو جائیں گے کتنے ہیں لوگ انجینئر علی مرزا کو سنتے کتنے ہیں ایسے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا ہے بڑے اچھے مفسر ہے وہ کس نے بتا ہے بڑے اچھے مفسر ہے بولا تفسیر جو ہے الفاظ کو صحیح طریقے سے بول لے جانے کا مطلب کوئی بندہ بڑے اچھے مفسر ہے ان کی تفسیر آپ کو بتا ہے تفسیر بھی رائے ہوا کرتی ہے تفسیر بالماثور نہیں ہے جو صلف کا طریقہ رہا ہے اپنی رائے سے اس آیت کا یہ مفہوم ہے اس آیت کا یہ اپنی اپنے خیال اپنی سوچ سے بیان کرتے ہو اور ان کو ہمارے ہاں لوگ مفسر بول رہے ہیں یہ کس وجہ سے علماء کو کیا آتا ہے علماء موڈر نہیں علماء موجودہ زمانے کے حساب سے بات نہیں کرتے علماء جو ہے سوشل میڈیا کے زمانے کے اور دور کے حساب سے بات نہیں کر اس لئے فلا سے لو فلا سے لو آپ علماء کو چھوڑیں گے فتنے کا شکار ہو جائیں آپ دین سے بیزار ہوں گے یہاں وہاں سے جا کر کے آپ دین لینے کی کوشش کریں گے آپ کا ایمان بھی ڈوبے گا اور آپ کا ضمیر بھی خراب ہو جائے گا تو یہ دس فتنے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ مردوں کے یہاں یہ جدید فتنے ان میں سے کچھ فتنے ایسے جو پرانے زمانے میں بھی کسی نہ کسی شکل میں تھے لیکن موجودہ دور میں موجودہ زمانے میں یہ ہم مردوں کے یہاں کسی نہ کسی شکل میں یہ فتنے موجود ہیں اب ذمہ داریاں کیا ہیں اختصار کے ساتھ ذمہ داریاں بتا کر کے بعد ختم کریں گے ذمہ داری نمبر ایک علم حاصل کریں تاکہ فتنے سے بچ سکے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے علم حاصل کرنا اور علم کہاں سے لیں گے آپ گوگل سے نہیں علمہ سے علمہ سے علمہ سے علمہ سے علمہ حاصل کیجئے پڑھئے سمجھ میں نہ آئے علمہ سے پوچھیں گوگل ماسٹر سے نہیں بخاری کے ایک حدیث ہے کی الحبت السعودہ کی کالے دانے میں ہر قسم کی بیماری کے لئے شفا ہے اب کسی نے اس کو الحبت السعودہ کے بجائے الحیت السعودہ کر دیا حبہ مطلب دانہ اور حیہ مطلب سانپ تو کالے دانے یعنی کلونجی میں ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے حدیث ہے پکی حدیث ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے کسی نے اس کو الحیہ کر دیا الحیت السعودہ کالے ساپ میں ہر قسم کی بیماری کے لئے شفا ہے ایک بندے کو بتا دیا کسی نے اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا گیا اور اس نے جو ہے کالہ ساپ پکڑا اس کو کھایا مر گیا شکار ہو گیا وہ علم نہیں اس کے پاس علماء سے نہیں جوڑا ہوا ہے جانکار لوگوں سے نہیں جوڑا ہوا ہے ہمارے ہیں لوگ آئینون آئینون کا مطلب کیا ہوتا ہے آنکھ اور چشما اور جاسوس عربی میں سو سے زائد مانی ہیں آئینون کے تلوار کے لئے عربی میں ایک ہزار سے زائد الفاظ ہیں آپ کوئی کہیں صرف سائیفن کا مطلب تلوار ہوتا ہے باقی ہم نہیں مانیں گے علماء آپ کو بتائیں گے اس آیت کا کیا مفہوم ہے اس حدیث کا کیا مفہوم ہے یہ آیت یہ حدیث آپس میں ٹکرا رہے تو دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے بیچ کا راستہ کیا ہے یہ حدیث یہ حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے اس کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا یہ آپ کو علماء بتائیں گے کوئی موجودہ دور کا فتنے باز انسان نہیں بتائے گا آپ کو تو اس لئے علم حاصل کریں علماء سے جڑے رہیں تاکہ آپ فتنوں سے بچ سکیں نمبر دو دعا کا کسرت سے احتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہونے کے باوجود قبر کے عذاب سے پناہ مارکتا جہنم کے عذاب سے پناہ مارکتا زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مارکتے تھے قرض سے اور گناہوں کے بوجھ سے پناہ مارکتے تھے علماء نے تقریباً 36 سے زائد ایسی چیزیں لکھی ہے جن سے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مارکتے تھے دعائیں دعاؤں کا بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے ہم دعا کرنا چھوڑ دیں اللہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت اور بات کو معمولی نہ سمجھے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا داڑی رکھنا سنت تو ہے کس نے کہا سنت ہے اور چلو مان لیا سنت ہے مان لیا سنت ہے سنت پر تو عمل کرنا چاہیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سنت ہے سنت کی بات ہے معمولی سمجھتے ہیں نا شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا موقع آیا پھر سے سنا رہا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے ابو رافی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک جانور تحفے میں بھیجے تحفہ ملا پکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو زبا کیا گیا پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے جانور میں کونسا گوشت پسند تھا دست بازو تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافی سے کہا ابو رافی ناویل نہیں ہے زیرا جاؤ ایک بازو لیاؤ کھانا ہے مجھے گئے لے کر کے آئے کھانا جب پک گیا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عربوں کے ہاں کیسے ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے نہیں بنتا ہے ان کے ہاں اکھا کھا بنتا ہے پورا کھڑا 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 سیدھا یا اس کے چار پانچ چھے ٹکڑے کر کے بناتے ہیں اسی میں سے نکال نکال کے آپ کھاؤ کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر سے کہا ابو رافی ایک دوسرا بازو بھی لے کر کے آؤ ابو رافی گئے دوسرا بازو بھی لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ابو رافی جاؤ ایک اور بازو لے کر کے آؤ ابو رافی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک جانور میں دو ہی بازو ہوتے تیسرا کہاں سے لاؤں بات صحیح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رافے اگر تم صرف میرے کہنے کی وجہ سے جاتے رہتے جب جب ہانڈی تک جاتے تو میں ایک بازو ہانڈی میں موجود ملتا ہوں لیکن تمہارے صرف بول دینے کی وجہ سے آنے والی برکت کو اللہ نے اٹھا لیا اب ہم سوچیں ہماری زندگی میں کتنی برکتیں اللہ ہم سے اٹھا لیتا ہے صرف اس لیے کہ ہم سنتوں کا اعتمام نہیں کرتے سنتوں کا اعتمام کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو بات کو معمولی نہ سمجھے آپ جان بوچ کر کے ٹکھنے سے نیچے کپڑا لٹکا رہے ہیں یہ اللہ کو گویا کی چیلنج کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ کو چیلنج کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا نمبر چار اچھی صحبت اختیار کریں برے لوگوں سے دور رہیں اچھی صحبت اختیار کریں گے اس کا فائدہ ہمیشہ اچھا ہوگا ایک کتہ صحابہ کہف کے ساتھ رہا اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دی کتے کی کیا وقت اس کو برا بولنا ہم کتہ بول دیتے ہیں کیا وقت ہے اس کے لیکن جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا اور اگر کوئی انسان برا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ نے گدھا کہا ہے گرچہ اس کے پاس کتابوں کا بھندار ہو اچھی چیزوں کا بھندار ہو اس کے پاس آپ اپنے آپ میں اچھے لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا کہا جائے گا آپ کو اچھا برا کہا جائے گا اس لیے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا دوست ویسا اس کا دوست آپ کیسے ہیں آپ کے دوستوں کو دیکھ کر آپ کو جج کیا جاتا ہے اس لیے اچھی صحبت اچھی دوستی اور اچھا ساتھ اختیار کیجئے نمبر پانچ نظروں کی حفاظت کریں جگہ جگہ اللہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث کے اندر تعلیم دیئے نظروں کی حفاظت کیجئے اس لیے کہ سارے معاملات نظروں سے شروع ہوتے ہیں نظروں کی حفاظت کریں نمبر چھے اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پار کرنے سے بچیں جہاں لیمٹ آگئی حد آگئی خلاص اس کے آگے آپ کو بڑھنا ہی نہیں ہے اگر کبھی بڑھ گئے تو اللہ نے کہا اگر کبھی غلطی ہو جائے تو کیا کریں اللہ سے استغفار کریں معفی مانگیں اس کا پرچار نہیں کرنا اس کا اعلان نہیں کرنا اسے سوشل میڈیا پر جا کر کے اس کو جو عام نہیں کرنا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لوگوں کو بھی کرنا چاہئے کچھ ایسے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں جو اے فلم دیکھیں گے پرچار کریں گے اس کا ریویو پیش کرتے ہیں اے فلم کیسی تھی میری طرف سے سیون اسٹار ایٹ اسٹار نائن اسٹار اس کو دیا جاتے ہیں گناہ کے پرچار سے بچے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ پر نہ جمع رہیں اور نہ ہی گناہ پر باقی رہیں بلکہ اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لیں اور نمبر ساتھ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچے ہم سبھی کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی جو ہے گہری کھائی ہے آپ بلکہ ایک دلدل ہے ایک دلدل ہے ہشیار ہے وہ انسان جو اس دلدل کو سمجھ کر کے جتنا کام ہے اتنا لے لے اور اپنے آپ کو اس دلدل میں جانے سے بچا لے آپ خود بھی بچے اور ایسی چیزوں کو ہمیشہ ریپورٹ کریں آپ اچھے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ایسی چیزوں کو آپ ریپورٹ کریں جو آپ کے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر ایسی چیزیں آتی ہیں جو فہش ہیں بیکار ہیں غلط ہیں سماج کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں ایسے چینلز کو ہمیشہ ریپورٹ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کم اس کم برائی کو ختم کرنے میں آپ اپنا ایک چھوٹا سا کردار پیش کریں گے اور ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ کی چھوٹی سی ریپورٹ اور حرکت کی وجہ سے ہو سکتا وہ چینل ختم کر دیا جائے اس کو گلیٹ کر دیا جائے تو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچے یہ چند باتیں تھی اور اللہ ہم سبی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنے اپنے بچوں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن